دوستو گرہ بھی ہاردک پانڈیا اور امیس دونی کو بہتر کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا آوارڈ روحید کو ہی کیوں دیا اور پھر اس کے بعد اپنے بیان میں کیا کچھ کہا ان کے بیان کا پورا ویڈیو آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے ہاردک پانڈیا اور شیوام دوبے میں زیادہ بہتر آل راؤنڈر کون رہے گا بھائرت کے لیے لانگر ٹرم میں آپ نیچے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا دوستو سپر ایٹ کی جنگ بھائرت کی گرفت میں ہے بھارت نے پہلے سپر ایٹ میں افغانستان کو ہر آیا اور اب جب بانگلہ دیش سے مقابلہ تھا تو ایک بلاند بھی بانگلہ دیش کی ٹیم ہمارے آس پاس نہیں دکھی اس مقابلے میں بانگلہ دیش اور بھارت کی ٹیم کے بیچ کا یہ مقابلہ دوستو ایک نئی جگہ پر تھا انٹیگوہ کے سر ویوین ریچرٹ سریڈیب میں اس بار کے ورلڈ کپ میں بھارتی ٹیم اپنا پہلا میچ کھیل رہی تھی اور میچ ایسا کھیلا گیا کہ پانڈیا کی جہجہ کار ہو گئی وہ اس لئے کیونکہ دوستو پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے روحی شرما گیارہ میں تیس رن بنا کر آؤٹ ہو گئے کولی نے تھوڑے بہت ہات پیر ضرور مارے لیکن اٹھائیس میں سہنتیس رن بنا پائے اور رشب پانت نے کچھی پاری کے لیے چوبیس گیندوں میں دو چکے چار چوکے لگا کر چھتیس رن بنایں لیکن دوستو ان چھوٹی پاریوں قدم پر بھارت کے 108 رن ہی بنے تھے اور چار وکٹ گر چکے تھے اوپر سے سوریہ چھے رن پر نپٹ گئے لیکن اس بیچ میں دوبہ نے تو 34 رن بنائے لیکن سب سے سندر سب سے اچھی پاری ہاردک پانڈیا کے دیسیز میں تین چھکے چار چوکے شمار تھے دوستو ہاردک پانڈیا نے سہتائیس گیندوں میں پچاس رن کی ناباد پاری گھیل اور اسی پاری قدم پر بھارت کا سکوٹ 1500 سے اٹھ کر 196 تک پہنچا یہ جو 50 رن تھے نا یہ بھارت کی جیت پہلے سے ہی لکھ چکے تھے کیونکہ یہ بھارت کا ہائیس ٹوٹل تھا اس بار کے وشکپ میں کیراب بات گیندباز ہی کیا تھی ہے لکش تو بنا دیا تھا لیکن اسے ڈیفنڈ بھی تو کرنا تھا اسی لئے دوستو لٹن داس کا وکٹ سب سے پہلا وکٹ ہاردک پانڈیا نے ہی لیا دوستو پانڈیا نے ٹن داس کو کیچ آؤٹ کرائے سورکمار یادف کے ہاتھوں تیرہ رن پر ان کے کیچ آؤٹ ہوتے ہی کئی نہ گئی بنگلہ دیش کا بیلنس بھگڑنے لگا تھا لیکن ہاردک نے تھوڑے بہت آگے چل کر رن ضرور لٹائے لیکن باقی کھلاڈیوں نے سامان لیا جیسے کہ ارشدیپ نے جاکر علی کا وکٹ لیا اُدھر دوستو کلدیپ یادف نے شاکیبہ لیسن کو آؤٹ کیا اور ساتھ سے تندیز حسن کو بھی کل ملا کر سب کے خاتے میں وکٹس آئے اور ہم اس میچ کو جیت گئے تھے جب گیرہ گندوں میں ساٹھ رن چاہیے تھے پہلا آرگین پر چھککا کون ہی مارتا دوستو بھارت تو میچ جیتا لیکن ہردک پانڈیا دل کے ساتھ ساتھ مینا دو میچ کا آؤٹ بھی جیتے اور ٹروفی جیتنے کے بعد اپنے ٹروفی روحید کو دینے پر اس کھلاڑی نے کہا دیکھے میں اچھا پانگلہ دیش سے ہو یا افغانستان سے آسٹریلیا سے ہو یا انگلنڈ سے فرق نہیں پڑتا ہماری تیاری اتنے ہی سٹرانگ رہتی ہے کیونکہ روحید بھائی جیسا کپتان ہمارے ساتھ ہے وہ نہ تو سیلیبرٹ کرتے ہیں نہ ہی کچھ میٹھا کھاتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اصلی خوشی تب ہی ہوگی جب ہم وشو کب جیتیں گے تو اسی لئے ہر مقابلے کی ٹریننگ اور پریکٹس کچھ ایسی رہتی ہے کہ ہمیں ٹورنمنٹ جیتنا ہے نہ کی کوئی مقابلہ پنگلہ دیش کے خلاف پلان بلکل صحیح تھا ہمیں پاہ اپلے میں رنس بنانے تھے اور انتیم لمحوں میں فائر کرنا تھا سو میں نے کیا موقعیں ملے گیند بلے پر لگی اور پڑی پاری بن گئی لیکن اس کا شیبی میں کہیں نہ گئی روحید بھائی کو دوں گا جس برے وقت میں انہوں نے مجھے سمحلہ آئی پیل ہو یا فرنڈین کرکٹ ٹیم جس برے وقت میں انہوں نے مجھے موقعیں دیئے اسی سے ایک ہلاڑی بنتا ہے کیول ہاردک پانڈیا ہی نہیں آج کی جیت کے ذمہ دار ہر کوئی ہے لیکن سب سے اتشریہ اور یہ آوارڈ میں روحید بھائی کو دینا چاہوں گا اور خوشی اس دن ہوگی جب میں ان کے لئے ٹروفی جیتا پاؤں گا بھارت کی دوستو ہاردک پانڈیا کا بیان ان کی پرفارمنس کی طرح دل جیتنے والا ہے ویسے آپ سبھی پانڈیا کی پرفارمنس کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو تنہیباد